اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو ایک ایسی مرز کے بارے میں ہے جس مرز میں مبتلا اکثر مریض شرم کی وجہ سے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے جن کی وجہ سے نہ صرف ان کا مرز بڑھ جاتا ہے بلکہ ان کو تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے اس مرز کا نام ہے بواسیر اور آج کی اس میڈیسن کا نام ہے ٹرونولین ایبٹ کمنی کی ٹرونولین بواسیر کے علاج کے لیے کیسی استعمال کی جاتی ہے اس کے فوائد اور استعمالات کیا ہیں آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں آج کی ویڈیو دور جدید کے ایک اہم اور عام دردناک بیماری بواسیر پہلے میں آپ کو بہتتا ہوں کے بواسیر کیا ہوں ٹرونولین کے بارے میں ہیں بواسیر ایک عذیتناک نامراد اور تکلیف دا بیماری ہے یہ بڑی آنٹ اور مقد کے سوزش کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے مقد کے اندر کی وریدوں کے پھول جانے کو بواسیر کہتے ہیں بواسیر کی تین قسمیں ہوتی ہیں انٹرنل بواسیر ایکسٹرنل بواسیر اور عام بواسیر عام الفاظ میں انہیں خونی بواسیر بادی بواسیر اور مصو والی بواسیر ٹرونولین کریم کا فارمولا ہے پرائیموکسن پرائیموکسن دوائیوں کی ایک کلاس سے تعلق رکھتی ہے یہ درد اور خارش کے احساسات کو روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جلد کو بحث کرنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے ویسے دو سال سے کم عمر بچوں میں جلد کی جلن کے لیے پرائیموکسن کا استعمال نہیں کیا جاتا اس کے علاوہ بارہ سال سے کم عمر کے بچوں میں بواسیر یا مقت کے حالات مزید بیماریوں کے لیے پرائیموکسن کا استعمال کبھی بھی نہیں کیا جاتا بواسیر کی وجہ سے ہونے والے درد جلن خارش جلن کو عارضی طور پر کم کرنے کے لیے ٹرونولین کریم کا استعمال انتہائی ہی مفید ہیں اب آتے ہیں کہ ٹرونولین کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے ٹرونولین میں چکنائی سے پاک زود اثر فارمولا ہے جو اجابت کے درد کو کم کرتا ہے اور آپ سب کو یہ پتا ہوگا کہ بواسیر کے مریض کو سب سے زیادہ تکلیف اجابت کے وقت ہی ہوتی ہے اس وقت ٹرونولین کو استعمال کرنے سے جلن اور درد کم ہو جاتا ہے اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ صبح اور شام کے وقت اجابت کے بعد اگر زیادہ بار بھی اجابت آئے تو زیادہ بار بھی استعمال کر سکتے ہیں مقد میں لگانے کے لیے دن میں پانچ بارتوہ تک استعمال کیا جا سکتا ہے ویسے عموما یہ کم استعمال کیا جاتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ نوزل جس کو اپلیکیٹر کہتے ہیں اس کی نوک کو چکنک کر لیں اور آرام سے مقد میں داخل کر لیں ٹیوب کو پھر دبائیے اور استعمال کے بعد نوزل کو اچھی طرح سابن سے استعمال کریں اس ٹرونولین کریم کو استعمال کرتے ایک چیز کا خیال رکھیں اگر کسی اس دوا کی جس سے الرجی ہو جائے اگر خون آئے یا حالت مجھے